ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اپنے دن کے اندر جو وضعائف پڑھتا ہوں اس میں چوتھا حصہ دروشری پر خرچ کرتا ہوں اور باقی تینی سے دوسری چیزیں پڑھنے میں لگاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروشری 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 دروش نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وقت کا تمام حصہ دروشری پڑھتا ہوں گا باقی کوئی وزائف نہیں پڑھو گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہر ہم اور غم کو درود مٹا دے گا دوستو انگر دل میں کفر اور شرک ہے تو درود پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا زبان بھی گندی نہ ہو دل بھی گندہ نہ ہو تب درود فائدہ دیتا ہے درود میں دعا میں رونا نہ آئے اور درود پاک پڑھنے میں لذت نہ آئے تو سمجھو کہ میرا دل سیاہ ہو گیا ہے شخابت آ گئی ہے شیشے پر اگر گرد ہو تو انسان کو اپنا چہرہ بھی صاف نظر نہیں آتا اس لئے اس کا علاج یعنی یہی ہے کہ وضو ہو یا نہ ہو چلتے پھرتے کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کرو اور دل میں یہ ہو کہ اس کو پڑھنے سے میری دل کی حالت چھیک ہو جائے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولیاء اللہ دل کی حالت پر زور دیتے ہیں اور دل پر ضرب لگواتے ہیں تاکہ دل ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا تو تب ہی بات پر نہیں بات تاکہ دل ڈیڈیڈیڈیڈی ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ